سابق صدر پاکستان سردار فاروق احمد لغاری کی سیاست کیسی تھی؟ انہوں نے کب کیسے الیکشن لڑے اور وہ جیتے رہے؟ قائد عظم محمد علی جنہ نے فاروق لغاری کے والد کے بارے میں کیا کہا تھا؟ فاروق لغاری کی نواب آف کالا باگ سے کیا رشتہ داری تھی؟ لونگ ماش کے دوران بے نظیر بھٹو کو بچاتے ہوئے اپنے جسم پر ڈنڈے کھانے والے فاروق لغاری سے آخر ایسی کیا غلطی ہوئی؟ کہ پیپلز پارٹی والے انہیں آج بھی غددار کہتے ہیں نواب شریف جس فاروق لغاری کو انگریزوں کے کتے نہلانے والا کہا کرتے تھے میاں صاحب نے اسی فاروق لغاری کے بیٹے کو اپنا وزیر کیوں لگایا؟ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پاکستانی سیاست کے ایک بڑے نام اور بے نظیر بھٹو کے قابل اعتماد ساتھی رہنے والے فاروق لغاری کے ابتدائی ایام سے لے کر ان کے مکمل سیاسی سفر کے بارے میں جاننے والے ہیں پاکستانی تاریخ کی مشہور سیاسی شخصیات کی بائیوگرافی سیڈیز کی قصد نمبر 24 میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں کنزا فرمان اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آرکن والی گھنٹی دباتے ہوئے اول پر کلک کر دیں اور آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے آج سے اسی برس قبل 29 مائی 1940 کے روز ٹیرہ غازی خان کے چوٹی ذریع علاقے کے لگاری قبیلے کے سردار محمد خان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام فاروق احمد رکھا گیا سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے سردار محمد خان لگاری اپنے علاقے کے بڑے زمیندار تھے اور ان کی ذرعی اراضی میلوں تک پھیلی ہوئی تھی کہا جاتا ہے کہ قیام پاکستان سے قبل ہونے والے انتخابات میں فاروق لگاری کے والد نے مسلم لیگ کی طرف سے الیکشن جیتا تھا لیکن وہ یونینسٹ پارٹی میں شامل ہو کر خضر حیاتیوانہ کے وزیر بن گئے اس موقع پر قائد آزم نے محمد خان لگاری کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اس بیچارے کی کردار کی کمزوری ہے فاروق لگاری نے اپنی ابتدائی تعلیم لاہور کے ایچیسن کالج سے حاصل کی بعد ازان انہوں نے ایپسی کالج میں داخلہ لیا اور یہاں سے ایکنومکس میں بیئے کیا پھر وہ لندن آ کر اکسفورڈ یونیورسٹی کے کالج میں پڑھنے لگے اور انہوں نے ماسٹرز مکمل کیا 1964 میں وطن واپسی پر فاروق لگاری نے سی ایس ایس کا امتحان دیا جس میں ان کی پورے پاکستان میں دوسری پوزیشن آئی اور وہ ڈھاکہ کے شہر میں بطور سیول سرونٹ ملازمت کرنے لگے سکوتے ڈھاکہ کے بعد انہوں نے اپنی جوب چھوڑ دی سیاست میں انٹری کی اور ظلفکار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا 1975 میں بھٹو صاحب نے فاروق لگاری کو سینیٹر بنا دیا اس کے دو سال بعد 1970 کے جنرل الیکشن میں انہوں نے دیرہ غازی خان کے حلقے سے پیپلز پارٹی کے تلوار کے نشان سے الیکشن کونٹیسٹ کیا جہاں ان کا مقابلہ پاکستان نیشنل الائنس کے عبداللہ خان سے ہوا فاروق لگاری نے اپنے مدد مقابل امیدوار کو پچاس ہزار ووٹوں کے فرق سے بدترین شکست تھی اور پہلی بار قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تب بھٹو صاحب نے انہیں اپنی کیابنٹ میں شامل کرتے ہوئے وزیر دفاع بنایا یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتی چلوں کہ بابا سوشل نزم کہلائی جانے والے بھٹو صاحب کے قریبی ساتھی شیخ محمد رشید ان دنوں فیڈرل لینڈ کمیشن کے چیئرمین تھے شیخ صاحب جاگی دارانہ نظام کے اتنے سخت خلاف تھے کہ کسی بھی لینڈ لوڈ سے ملاقات تو کیا اسے دیکھنا تک گوارانہ کرتے تھے تو ایک روز فاروق لگاری اپنی زمینوں کے کسی کام کے لیے فائلیں لے کر شیخ رشید کے گھر آئے شیخ رشید اس وقت باثروم میں تھے جب انہیں فاروق لگاری کے آنے کی خبر ملی تو وہ اگلے ایک گھنٹے تک باہر نہیں نکلے اور باثروم میں ہی بیٹھے رہے ایک گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد جب فاروق لگاری واپس چلے گئے تو پھر شیخ صاحب باہر آئے یاد رہے کہ فاروق لگاری کموں بیش چالیس ہزار اکر کی زرعی ارازی کے مالک تھے جو کہ تین لاکھ بیس ہزار کنال زمین بنتی ہے فاروق لگاری کو وفاقی وزیر بنے ابھی چند ہفتے ہوئے تھے کہ جنرل محمد زیاؤلحق نے ماشاء اللہ لگاتے ہوئے تمام قومیوں صوبائی اسمبلیہ تحلیل کر دی جنرل زیاؤلحق نے فاروق لگاری کو اپنی مجلس شورا میں شامل ہونے کی دعوت دی لیکن انہوں نے یہ اکثر انکار کر دیا بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد فاروق لگاری محترمان نصرت بھٹو اور بی بی بینظیر کے ساتھ مل کر جمہوریت کی بحالی کے لیے کوش آ رہے زیادہ دور میں وہ ساڑھے چار سال تک ساری وال ملتان اور لاہور کی جیلوں میں پابندے سلاسل بھی رہے اس دوران وہ پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل تھے انیس سو پچاسی کے جنرل الیکشن کا جن کے پیپلز پارٹی نے بائیکارٹ کیا تھا لہٰذا مسٹر لگاری پارلیمنٹ تک نہ پہنس پار انیس سو اٹھاسی کے عام انتخابات میں محترمہ بینظیر بھٹو نے فاروق لگاری کو ڈیرہ غازی خان کے حلقے سے ٹکٹ دیا جہاں انہوں نے اسلامی جمہوری اتحاد کی محترمہ افیفہ ممدوڑ کے چھتیس ہزار کے قریب ووٹوں کے بدلے میں چہتر ہزار نینانوے ووٹ حاصل کی اور دوسری مرتبہ فتحیاب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمنٹ تک پہنچے یہ وہ وقت تھا کہ جب بینظیر بھٹو پہلی بار پاکستان کی وزیراعظم منتخب ہوئی تھی انہوں نے فاروق لگاری کو اپنی کابینہ میں شامل کیا اور انہیں پانی اور بجلی کی اہم ترین وزارت کا قلندان سومپا انیس سو نوے کے جنرل الیکشن میں فاروق لگاری اپنے مخالف امیدوائی کو شکست دے کر تیسری مرتبہ ایم این نے بنے اور نو منتخب وزیراعظم محیم محمد نواشد کی اپوزیشن کرنے لگے جب انیس سو بانوے میں محترمہ بینظیر بھٹو لونگ مارچ کے لیے نکلی تو پولیس نے لاتھیوں سے ان کا راستہ روکا تب فاروق لگاری ہی تھے کہ جو بینظیر بھٹو کی ڈھال بن کر کھڑے رہے اور تمام لاتھیاں اپنے بدن پر کھاتے رہے انیس سو ترانوے میں عام انتخابات ہوئے تو ڈیڑا غازی خان اور راجنپور کے مشترکہ حلقے سے فاروق لگاری ہی پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے تب مسلم دلیگ نواز کے سردار سیف الدین خوصہ کے تقریباً 51,000 ووٹوں کے مدد مقابل فاروق لگاری کے بیلٹ بوکس پہ 95,943 ووٹ پڑے وہ ایک بار پھر سے پارلیمنٹ کی رہداریوں تک پہنچے تو بینظیر بھٹو نے انہیں وزیر خارجہ بنا دیا فاروق لگاری کی وفاؤں اور پارٹی کے لیے قربانیوں کے سلے میں وزیر خارجہ کا عہدہ بھی بہت چھوٹا تھا لہٰذا محترمہ کی ہدایت پر انہوں نے وزارت خارجہ اور نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے استیفہ دے دیا فاروق لگاری نے صدار تین دخابات میں اپنے حریف سینیٹر وسیم سجاد کو شکست دی اور انہوں نے 14 نومبر 1993 کے روز صدر پاکستان کا حرف اٹھا لیا یاد رہے کہ اس وقت کے اپوزیشن لیڈر میاں محمد نواز شریف نے ایک تقریب میں صدر پاکستان فاروق احمد لگاری کو انگریزوں کے کتے نہلانے والا کہا تھا لیکن پھر اسی فاروق لگاری کا بیٹا عویس لگاری نون لیگ کے تیسرے دور حکومت میں توانائی کا فیڈرل منسٹر بنایا گیا خیر 1996 میں فاروق لگاری اور پرائم منسٹر بینظیر بھٹو کے ماہ بین اختلافات جنم لے چکے تھے میر مرتضی بھٹو کے بہمانہ قتل کے بعد فاروق لگاری نے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے اٹھا ون ٹو بی کے تحت بینظیر بھٹو کی حکومت ختم کر دی اور اسمبلیاں ڈیزورٹ کر دی یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتی چلوں کہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ افتاب احمد شیر پاؤ بتاتے ہیں کہ 1996 میں وہ وزیر داخلہ نصیر اللہ خان بابر کے ساتھ ایوان صدر گئے اور صدر پاکستان فاروق لگاری سے ملاقات کی مسٹر لگاری نے نصیر اللہ بابر سے کہا اگر فوج میرے سر پر بندوق بھی رکھ دے تو پھر بھی میں بی بی کی حکومت کو برطرف نہیں کروں گا میں نے ساری زندگی آٹمی ترمیم کے خلاف جدو جہد کی ہے میں اس ترمیم کو محترمہ کے خلاف کیسے استعمال کر سکتا ہوں مجھے اس ترمیم کا سخت مخالف ہونے کی بنیاد پر ہی بینظیر نے صدر بنایا ہے میں بلوچ ہوں بینظیر میری چھوٹی بہن ہے ایک بھائی اپنی بہن سے کیسے غداری کر سکتا ہے واضح رہے کہ اس ملاقات کے کچھ تینوں بعد فاروق لگاری نے بینظیر حکومت کا تختہ اُلٹ دیا تھا تب ہی تو آج بھی پیپلز پارٹی فاروق لگاری کو غدار سمجھتی ہے ایک انٹرویو میں فاروق لگاری سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو پشتاوا نہیں ہوتا آپ نے ایسی عورت کی حکومت برطرف کی جو آپ کو فاروق بھائی کہتی تھی تو پھر جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مجھے کبھی پشتاوا نہیں ہوا کیونکہ میں نے جو کچھ کیا وہ بیگم نسرت بھٹو آفتاب شیر پاؤ افتخار گلانی اور اعتزاز احسن کے کہنے پر کیا انیس سو ستانوے کا الیکشن جیت کر میاں نواز شریف دوسری مرتبہ وزیراعظم بنے تو چیف جسٹس سجاد علی شاہ اور حکومتی تنازع کے باعث فاروق لگاری نے صدارت کا منصف چھوڑ دیا انہوں نے ملت پارٹی کے نام سے اپنی الگ سیاسی جماعت بنا لی جس میں پیپلز پارٹی کے ناراض رہنماؤں کی کیا جا رہا تھا کہ فاروق لگاری شریف آدمی ہے پڑے لکھے انسان ہیں خاندانی ہیں نمازی اور تحجد گزار بھی ہیں قریب کھڑے ایک وکیل نے کہا مخترم آپ نے جو اتنی سارے خوبیاں گنوائی ہیں یہ بادشاہی مسجد کے امام کے لیے تو موضوع ہیں لیکن پاکستانی سیاست دان کے لیے تو اور خوبیاں چاہیے دوستو یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لوگ فاروق لگاری کے حوالے سے یہ تک کہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ایک دن میں غالباً چھے نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے دوہزار دو کے عام انتخابات میں فاروق لگاری ڈیرہ غازی خان والے حلقے کے علاوہ صاحب آل سے بھی امیدوار تھے نیشنل الائنس کے فاروق لگاری نے دونوں حلقوں سے الیکشن جیتا اور وہ ایم اینے منتخب ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کا آخری الیکشن پاکستان مسلم لیگ کے سائیکل کے نشان سے دوہزار آٹھ میں لڑا جہاں انہوں نے نون لیگ کے مولانا حافظ عبدالکرین کو شکست دی اور مسلسل چھٹی بار ایم اینے الیکٹ ہوئے اس کے دو سال بار وہ آلزہ قلب کے بائیس بیس اکتوبر دوہزار دس کے روز ستر سال کی عمر میں وفات پا گئے اور انہیں چوٹی زرین ڈیرہ غازی خان میں ان کے آبائی قبرستان میں سپردے خاک کیا گیا یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ فاروق لگاری کی ہمشیرہ نواب اف کالا باگ کی بہو تھی سابق ایم اینے سمیرہ ملک اور آئیلہ ملک ان کی سگی بھانجیاں ہیں جبکہ سمیرہ ملک کی تیسری بہن اپنے مامو فاروق لگاری کی بہو بنی فاروق لگاری کے بڑے صاحب زادے سردار جمال لگاری ان کے جانشین ہیں جو سینیٹر رہ چکے ہیں جمال لگاری کے چھوٹے بھائی سردار اویس لگاری بھی سیاست دان ہیں جو کئی مرتبہ الیکشن جیت اور پارلیمنٹ تک پہنچتے رہے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ پشتون سیاست کے علم بردار خان عبدالوالی خان کی بائیوگرافی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جنرل نیازی کون تھا یہ جاننے کے لیے یہاں نیچے اور پندرہ امیر ترین پاکستانیوں کو جاننے کے لیے ادھر کلک کریں الیکشن بوک سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر حافظ و ناصر